مارکٹس کے اندر خرداری بنی ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے سلولی اور سٹیڈلی جو براڈر مارکٹس ہیں یعنی میٹ کیپ سکمال کیپ وہاں پہ خرداری اور ایکسٹینڈ ہوتے ہو جکھائی پڑ رہے ہیں ایک باری واپس وڈا فون لے کر آئی ہے کیونکہ اب جو تیزی ہے وہاں اور بڑھ گئی ہے وڈا فون آئیڈیا جبھی نمبرز پہ اتن بات کر رہے تھے تب قریب 8-9% اوپر تھا لیکن اب باتچیت باتچیت میں یہ سٹاک قریب 12-13% اوپر سو فار کام کاج کر رہا ہے تو ایک بار نئی تیزی اس میں شروع ہوئی اور اب ڈے ہائی پر یہ کام کاج کرتے ہیں اور سیملٹینیس اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی پڑے گا انڈسٹ آور پر گراسیم پر آجتے بللہ کیپٹل پر یہ الگ الگ سٹاکس کے اوپر اس کا ایک ایمپیکٹ آ رہا ہے تو شاید وہ سٹاکس کے دم پر انڈسٹ آور میں بھی ایک ایک تیزی آئی ہے 4% اوپر یہ بھی پہنچ چکا ہے گراسیم میں تیزی اور ایکسٹینڈ ہوئی ہے قریب قریب 3.5% اوپر یہ بھی ہے آجتے بللہ کیپٹل میں ایک ایک سپائک آیا ہے اور وہ بھی قریب 3.5% اوپر کام کاج کر رہا ہے شلپا میم سستہ آپشن کیا چنہ آپ نے سستہ آپشن ابھی ہم لوگ میز منت کے سیریز میں لیں گے سو میز سیریز کا مجھے لگتا ہے سستہ آپشن بانکنگ سیکٹر سے ہونا چاہیے بانکنگ جیسے ہم نے بولا کہ 48,000 کے اوپر سسٹین کرتے ہی 49,000 پلس کے مووز کے لیے جائے گا تو یہاں پہ مجھے ایو بینک اچھا لگ رہا ہے ایو بینک بہت اچھا رسک ریبورٹ پہ ہے جہاں پہ 600 فیس کا اچھا کھا سپورٹ پہ ہے این اپسائٹ فور ایمیٹیٹ 6.50 آپ کو آ سکتا ہے تو یہاں پہ می سیریز کا 6.20 کا call option جو رفلی یہاں پہ 23 روپیز میں trade کر رہا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے سٹاپ لس 16 کا رکھئے اور یہاں پہ جو پہلا ٹارگٹ رہے گا وہ 29 کا رہے گا then 33 and 36 تو ایو سمال فیلانس بینک چھے سو بیس کی call کے اوپر آپ نظر رکھیں گے اور لانگ سائٹ پہ سٹاک رہ سکتا ہے قریب 29 پہلا ٹارگٹ رہے گا 23-24 کے آسپر سے کام کاج کر رہا تو مئی کی 620 کی call جس کے اوپر آپ positions کو لانگ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں 29, 33, 36 یہ تین ٹارگٹ رہیں گے اور ایو بینک کے numbers پہ awaited ہیں کل numbers آنے ہیں اس سے ٹھیک پہلے ایک اچھا up move ہے اس up move کو آپ یہاں پہ carry کر سکتے ہیں 620 کے call کے ذریعے جہاں پہ لانگ سائٹ پہ رہیں گے شلپا میم دو تین نام ایک اس بی آئے جو کہ آج بینک کی طرف سے ایک لوتا پارٹسپینٹ ہے دوسرا گراسیم یہ آئیڈیا اور وڈا فون کا امپیکٹ جو ہے یہاں پر بھی آتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے سو ان دونوں کیسے ٹریٹ کریں گراسیم کے بات کریں گے تو سمجھے یہاں پہ ایک بولتے ہیں نا ون سائٹ ڈالی ہم نے 2100 سے دیکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو آپ یہ حالت ہونا چاہے ہیں مجھے رب تار 2400 zones پہ ایک بار آپ کو ہی خالٹ ملے گا اس کے اوپر سسٹین کرتا ہے then you look for targets of 2700 بہت زیادہ اپسائید پوٹینشل ہے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا پوشیسلی پوزیٹیو 2400 کے لیویلز کے لیے 2400 کے لیویلز کے لیے تھوڑا قوشیسلی اپٹیمیسٹک ہے اور SBI بہت زیادہ پوزیٹیو ہے یہاں پہ SBI again we know for targets 800-820 ہم لوگ exact ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ clients کو بھی recommend کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بس train ہی کرنا ہے SBI جیسے stocks میں آپ کو یہاں پہ 740 کا یہاں پہ trailing stoppers لگانا ہے and یہاں پہ positional target towards 820 expected 820 تک کے potential targets کھلتے ہو دکھائی پڑ سکتا ہے DHI کے آزوے SBI کام کاج کر رہا ہے بہت شکریہ شرپا ہم آج ساتھ موجود رہنے کے لیے اور بازار پر باتشیت کرنے کے لیے سبھی شیئروں پر اپنی دائرہ نیتی رکھنے کے لیے سستا آپشن ہم سے شیئر کرنے کے لیے تو لانگ سائٹ پہ مارکٹس پہ آپ نظر بنا کر رکھیں گے especially نفٹی جو کی زیادہ better position 2200 کے targets کے لیے آپ لانگ سائٹ پہ اس کو hold کر سکتے ہیں ایک break کا وقت ہو گیا اور break کے اس پار آشی شاف کے ساتھ موجود رہیں گے ساس بہور سنسکس لے کے آشی شیئروں پر